ہائی فرنڈز اسلام علیکم میرا نام سید شہزاد ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کوڈنگ ویچ شہزاد آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہونے والی ہاؤو ٹو کریٹ ری یوز کانٹین اپیل ویڈیو فارم اگر آپ کے ویڈیو پر اپنے چینل کے اوپر ری یوز کانٹین آ جاتا ہے تو آپ کس طرح سے اپیل فارم کے لیے ویڈیو کیریٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہونے والی ہے تو جس میں چلتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سکرین کے پر یہ لکھا رہا ہے جو چینل is no longer to eligible monetize learn how to reapply کہ اس طرح کی ایمیل آتی ہے تو آپ اپنے یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں اور منٹائزشن کے اوپر دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منٹائزشن آپ کی ہوگئی ڈیسیبل جو انہوں نے پالیسی کے تحت کریے وہ کیا ہے یوٹیوب کیسے رکھتے ہیں کہ آپ کے چینل کے اوپر ری یوٹیوب کانٹین آیا ہوئے جس کے ویسے انہوں نے آپ کے چینل منٹائزشن ہے وہ کر دی آف آپ اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک اور میتھڈ دے دیا یوٹیوب نے بھی نیو کہ اپیل اور ری اپلائی فارم منٹائزشن اپشن ہون ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹارٹ اپیل کا بٹن آ رہا ہے اور اس کے آگے لکھا ہے جب یہ آپ کو آپ کے ویڈیو کے اوپر ری یوز کانٹین آئے گا تو اس کے ساتھی ساتھ اسی دن آپ کو یہ اپیل فارم کا آپچن مل جاتا ہے اس اپیل فارم سے ہوگا کیا کہ آپ کو تھرٹی ڈیز ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی دن یا اس کے نیکس ڈی میں اپنی ویڈیو بنا کے اپیل کے طور پر اس کو سمیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی اپیل کے اوپر یوٹیوب آپ کے چینل کو ریویو کرے گا اور ویڈین فورٹین ڈیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ if you think we made a mistake send a video telling us why we'll review your appeal and get back to you with a decision within a 14 days جب آپ ویڈیو بنا کے سمیٹ کریں گے youtube کو 14 days کے اندر ہی آپ کو review back کر دے گا کہ بھائی آپ کا مانٹالیشن انیابل ہوگا یا نہیں ہوگا یا آپ نے second option wait کرنا ہے یہاں پہ آپ سکتے ہیں second option لکھا ہوا ہے review your feedback then make changes to your channel and can include editing or deleting videos and upload videos you can reapply start before in 25 february اگر یہ option one آپ کا جو اپیل کا ہے option آپ اپیل کرتے ہو ویڈیو اپلوڈ کرتے اور اپیل ریچیکٹ ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوبارہ اپیل نہیں کر سکتے 30 days جب complete ہوں گے تو آپ second appeal بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 16 فیب تک کرنی ہے اور یہ 25 فیب تک کرنی ہے تو میں یہ first appeal والے form کو بتاتا ہوں آپ اس کے لئے کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ویڈیو بنانی ہے کیا کرنا ہے سمجھ نہیں آرہا تو youtube نے اپنے partner program کے اندر یہ بتا دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ how to appeal یہ کہتے ہیں کہ how to appeal create your videos within seven days seven days of your review decision seven days کے اندر اندر آپ نے اپنی ایک ویڈیو بنا دینی ہے اور وہ ویڈیو بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے youtube channel کو اپنے login کرنا ہے اور وہ ویڈیو بنا کے اپنے submit کر دینا ہے کیسے ویڈیو کو اپنے upload کرنا ہے اور اس ویڈیو کو جو ہے اپنے public نہیں کرنا ہے unlisted رکھنا ہے دیکھو گیا enter the url of your unlisted unlisted جو آپ کرو گے اس کے جو url ہوگا آپ نے وہ url اٹھا کے appeal form کے اندر دینے اور guidance کیا format کی کتنی ہو جائے format کے format must be video only you should not put appeal information in the description less than five minutes unlisted اپ لوڈ چینل کے اندر اسی چینل پر اپ لوڈ کرنا آپ نے جس کے لئے آپ اپیل کر رہے ہو اور انگلیش میں اگر ویڈیو ہوگی تو زیادہ اچھی ہے ہندی بنگالی یا کسی اور features میں اگر آپ بناتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کو انگلیش کا subtitle narrate کر کے ضرور لگانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرتا ہے اور ساتھی ساتھ what include کس طرح سے بنانی ویڈیو وہ بھی بتائی ہوئی ہے اس format کے اندر تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کے اوپر بناتے ہیں تو اس کو کرنے کا جو first step ہے just وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کا نام میں نے رکھ لیا ہے appeal آپ نے ایک ویڈیو create کرنی ہے first کیا کرنا اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں جو step one ہوگا آپ کی ویڈیو کا وہ کیا ہوگا اس کے اندر آپ نے کرنا introduction introduction آپ نے بنانا ہے just introduction کیا کرنا آپ نے 30 to 50 seconds 30 to 50 seconds یا 30 to 50 seconds کے آپ کو ایک ویڈیو پہلے recording کرنی ہے جس کے اندر آپ completely face to face آکے اس کے اندر آپ اپنا interview کرو گے interview کرنا آپ نے اپنا اپنے چینل کے بارے میں بتانا ہے اور ساتھی ساتھ interview آپ کو 30 to 50 seconds کی ایک پہلی clip shot کر دی ہیں جس کے اندر آپ نے face کرنا ہے camera کو اس camera کے اوپر آکے آپ نے کیا کرنا ہے آپ آنے آکے بتانا ہے کہ آپ کے چینل کس نام سے آپ کب سے کام کر رہے ہو آپ کے چینل پر کتنی ویڈیو ہے آپ کے چینل پر کتنے سبسکرائب آ رہے ہیں اس طرح سے یہ چیزیں بتانی ہے اور end میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ رہا میرے چینل کا link اسی میں آپ نے link اپنے چینل کا جو custom link ہوتا ہے وہ آپ اپنے show کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کی second option کیا ہوگا step 2 step 2 آپ کا کیا ہوگا step 2 کے اندر آپ نے کرنا ہے اپنے آپ کو show کروانا ہے آپ کو channel channel show کروانا ہے اس channel کے اندر آپ کو دکھانا ہے کہ آپ کی کتنی ویڈیوز پڑھ رہی ہیں کیا چیز بنائے آپ نے آپ کا channel کس category سے belong کرتا ہے آپ vlogging کرتے ہو کس طرح سے vlog کرتے ہو وہ ساری چیزیں بتانی ہے ٹھیک ہو گیا step 3 آپ نے کیا کرنا ہے step 3 آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے software کا بتانا ہے software کونسا software کی software کے اوپر آپ video edit کرتے ہو جو بھی video edit کرنے کے لئے آپ software چلا رہے ہو kind master چلا رہے ہو پھر آپ کے پاس film ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا film film ہو رہا ہے یا کوئی بھی ایسا software جو آپ video editing کرنے کے لئے استعمال کرتے ہو آپ نے اس software overview دینا ہے اس کو open کرنا ہے اس کے اوپر کوئی project لگا لینا ہے ساتھ ہی ساتھ اس پر آپ نے بتانا ہے کس طرح سے edit کرتے ہو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے اس ویڈیو کی length ہونی چاہیے 5 minutes 5 minutes total length ہونی چاہیے 5 minutes سے لمبی ویڈیو نہ ہو short ہو جائے 4 minutes 4 minutes 30 4 minutes 30 seconds ٹھیک ہے لیکن 5 minutes سے اوپر کی ویڈیو نہیں بنانی آپ نے کیونکہ youtube خود کہتا ہے کہ 5 minutes کی ویڈیو بنانی ہے جس جب آپ کے پاس 5 minutes کی ویڈیو ریڈی ہو جائے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس میں نے ایک اپلی فارم کیلئی ویڈیو ریڈی کری ہوئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی length 4 minutes 2 seconds کی ہے اور اس کو میں نے کس طرح سے ready کی ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں جس آپ یہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں سامنے کیمرے کو face کرنے کے بعد اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ اپنے چینل کا description دیا ہوئے اسی طرح سے آپ نے ایک ویڈیو کرنی ہے جب آپ کی ویڈیو کریٹ ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو پہلے آنا ہے یہاں سے create upload ویڈیو کرنا ہے آپ نے اپنے اس ویڈیو کو select کر لینا ہے جیسے میں ابھی کرتا ہوں select اب یہ جو میری ویڈیو ہے اس کو میں نے select کر لیا اس کو میں یہاں پر upload کرنے لگا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہو آپ upload ہو رہی ہے تک upload ہو رہا ہے جہاں سے میں نے custom اپنے چینل کا url لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ میرے چینل کا کسٹم url ہو گیا یہ آپ نے custom url لے لینا ہے custom url لے کر کے آپ نے description کے اندر یہاں پر custom url paste کر دینا ہے یہی جو custom url یہ آپ کی ویڈیو کے اوپر بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا جسٹ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ جو playlist ہے اس کو آپ نے کچھ بھی select select نہیں کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے no it's not for یہ کر دینا ہے then next کرنا کلک ٹھیک ہے چیکس کو ابھی آپ چھوڑ دیں جو یہاں پر visibility ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ لکھا واہ رہا ہے unlisted ٹھیک ہے اس کو unlisted ہی رہنے دینا اور اس کو save کر دینا ہے اب میں تھوڑا ویٹ کرتا ہوں کیونکہ ابھی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے جب ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے appeal لکھا واہ رہا ہے اور یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے یہ complete ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے آپ اس کو اس طرح سے get shareable link کے بھی حاصل کر سکتے ہو اور یہاں سے details پر click کرو گے details پر click کرنے کا یہاں پہ بھی یہاں سے یہاں سے بھی just copy کر سکتے ہو copy کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے back آنا ہے اور یہاں سے آنا ہے monetization tab کے اندر یہ جو start appeal اس کے اوپر just click کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر start appeal کے اوپر click کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو کہتا ہے submit your appeal by 16th feb یہ کہتا ہے after creating a video of your appeal for your appeal upload it to your channel as unlisted then paste the video url تو ہم نے ویڈیو بنا بھی لئی ہے ویڈیو ہم نے upload بھی کر لئی اور وہ unlisted بھی ہے اب اس کا url جو ہم یہاں پہ paste کر دیتے ہیں پیس کرنے کے بعد ہم اس کو submit کرتے ہیں آپ کے سامنے ہی دیکھ لو میں submit کر رہا ہوں اب یہ کیا کہتا ہے we will review your appeal and get back to you within 14 days remember if you deleted any videos after you receive your channel review decision we won't be able to review your appeal یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو review کے لئے یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو monetization off ہوئی تھی اس کے بعد جو review کے لئے آپ کا channel تب سے آپ نے کوئی بھی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرنی ہے تب ہی یہ آپ کے review کے اوپر decision دیں گے ورنہ آپ کی appeal جو ہے reject کر دی جائے تو میں اس کو got it کرتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ monetization tap کے پاس سے جہاں سے ختم ہو گیا اور یہ کیا رہا your appeal is under review ٹھیک ہو گیا اب ہماری جو appeal ہے وہ under review ہو گئی ہے یہ کہتا ہے you'll receive a response by email in youtube studio within 14 days تک 14 days کے اندر ہی اندر آپ کو review email بھی مل جائے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ email کوئی آئی ہے میں چیک کر دیتا ہوں ابھی یہاں پہ کوئی email نہیں آئی ہے YouTube کی طرف سے ٹھیک ہے YouTube کہتا ہے 14 days کے اندر اندر آپ کو appeal form کا جو appeal میں نے submit کیا اس کا result monetization tap کے اندر بھی مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایمیل پہ بھی بتا دیا جائے گا جو بھی ڈیسیجن ہوگا ہم ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈیسیجن کیا ہوتا ہے اب یہ کمپلیٹ ویڈیو میں آپ کے لیے بنا دیئے کہ کس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کرو کس طرح سے اپلوڈ کرتے ہیں چینل پر کس طرح سے انلیسٹر ٹکنا اور کس طرح سے اپیل فارم میں اپنا اپنے سمیٹ کرنا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل کوڈنگ میچ شہزاد اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبالیں اس طرح کی ایمپورٹنٹ اور انفرمیٹیو میں بناتا رہتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے بیسٹ آن لائن آرنگ کے لیے بھی بنائی بھی آج کو بھی چیک کر سکتے ہو اللہ حافظ